اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3780 اردو ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہا مجھ سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے دادا نے اور جب مہاجر لوگ مدینے میں آئے تو رسول اللہ سعید ہم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن ربیہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا سعید رضی اللہ تعالی نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دورت مند ہوں اس لئے آپ میرا آدھا مال لے لیں اور میری دو بیویاں ہیں آپ انہیں دیکھ لیں جو آپ کو پسند دو اس سے مطالق مجھے بتائیں میں اسے طلاق دے دوں گا عدد گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے کہا اللہ تمہارے مال اہل و مال میں برکت عطا فرمائے تمہارا بازار کدھر ہے چنانچہ میں نے بنی قین کہا کا بازار انہیں بتا دیا جب وہاں سے کچھ تجارت کر کے لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ پنیر اور گھی تھا پھر وہ اسی طرح روزارہ صبح صویرے بازار میں چرے جاتے اور تجارت کرتے آخر ایک دن خدمت نبوی میں آئے تو ان کے جسم پر خوشبو کی زردی کا نشان تھا آن رسول صاحب نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے آن رسول صاحب نے فرمایا مہر کتنا ادا کیا ارز کیا کہ سونے کی ایک گھٹلی یا یہ کہا کہ ایک گھٹلی کے پانچ درہم وزن کے وزن برابر سونا ادا کیا ہے یہ شک ابراہیم راوی کو ہوا حدیث نمبر تین ازار سات سو کیا سی اردو ترجمہ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کی جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعید بن ربیعہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا حضرت سعید بہت دولت مند تھے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا انسار کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اس لیے میں اپنا آدھا مال اپنے اور آپ کے درمیان بانٹ دینا چاہتا ہوں اور میرے گھر میں دو بیویاں ہیں جو آپ کو پسند ہو اسے طلاق دے دوں گا اس کی عدد گزر جانے پر آپ اس سے نکاح کر لیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے کہا اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت کا فرمائے مجھ کو اپنا بازار دکھنا دو پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کچھ گھی اور پنیر بطور نفع بچا نہیں لیا تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واضح ہوئے تو جس پر زردی کا نشان تھا آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے بولے کہ میں نے ایک انساری خاتموں سے شادی کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر کیا دیا ہے بولے ایک گھٹلی کے برابر سونا یہ کہا کہ سونے کی ایک گھٹلی دیئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب ولیمہ کر خواہ ایک وقری ہی سے ایک ہو حدیث نمت تین ادار سات سو بیاسی اردو ترجمہ ہم سے ابو حمام سلط بن محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمان سے سنا کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا ان سے آرد نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کی انسار نے کہا یا رسول اللہ خجور کے باقات ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اس پر انسار نے مہاجرین سے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیں کی کام ہماری طرف سے آپ انجام دیا کریں اور خجوروں میں آپ ہمارے ساتھی ہو جائیں مہاجرین نے کہا ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سنی اور ہم ایسا ہی کریں گے حدیث نمبر 3783 اردو ترجمہ ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت ابو براز رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم سوا سم سے سنا یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار سے صرف مومن ہی محبت رکے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغد رکے گا پس جو شخص ان سے محبت رکے اس سے اللہ محبت رکے گا اور جو ان سے بغد رکے اللہ ان سے بغد رکے گا معلوم ہوا کہ انسار کی محبت نشان ایمان ہے اور ان سے دشمنی اکنا بے ایمان لوگوں کا کام ہے حدیث نمبر 3784 اردو ترجمہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن بن عبداللہ بن جبیر نے کہا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انسار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انسار سے بغض رکھنا حدیث نمبر 3785 اردو ترجمہ انسار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا کہ تم لوگ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبو ہو ہم سے ابو محمر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی عورتوں اور بچوں کو میرے قمان کے مطابق کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ گوا ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو تین بار آپ سرسل نے ایسا ہی فرمایا حدیث نمبر تینہ دار سات سو سیاسی اردو ترجمہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن کسیر نے بیان کیا کہا ہم سے ہم سے یہیز بن عصد نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کی مجھے حشام بن زید نے خبر دی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ انسار کی ایک عورت نبی کریم سیاسیم کے خدمت میں حاضر ہوئی ان کے ساتھ ایک دن کا ایک ان کا بچہ بھی تھا آن سیاسیم نے ان سے کلام کیا پھر فرمایا اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ میرے سب سے زیادہ محبوب ہو دو مرتبہ یہ ہے آپ نے یہ جمعہ فرمایا حدیث نمبر تین ہزار سیت سو ستیاسر اردو ترجمہ انسار کے تعویدار لوگوں کی فضیلت کا بیان ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہام سے غزر نے بیان کیا کہام سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمر بن مرا نے ان سے ابو حمزہ نے انہوں نے ابو حمزہ سے سنا اور انہوں نے حضر زید بن عرقم سے کہ انسار نے ارض کیا یا رسول اللہ ہر نبی کے تعویدار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی تعویداری کی ہے آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے تعویداروں کو بھی ہم میں شریک کر دے تو آنس سلس ہم نے اس دعا اس کی دعا فرمائی پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی حدیث نمبر 3788 اردو ترجمہ ہم سے آدب بن ابی عیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے عمرو بن مرا نے کہ میں نے انصار کے ایک آدمی ابو حمزہ سے سنا کہ انصار نے عرض کیا ہر قوم کے تابدار حالی موالی ہوتے ہیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدار ہیں بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے تابداروں کو بھی ہم میں شریف کر دے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ ان تابداروں کو بھی انہی میں سے کر دے عمرو نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکر عبدالرمان بن ابی لیلہ سے کیا تو انہوں نے تاجب کے طور پر کہا زید نے ایسا کہا شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ زید زید بن عرقم ہے نہ اور کوئی زید جیسے زید بن ثابت وغیرہ جیسے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا یہ تھی صحیح بخاری باپ فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر تین ہزار سات سو اسی سے تین ہزار سات سو اٹھاسی کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کیوں صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمر کرنے کی توفیقتا فرما آمین یا رب العالمین موسیقا موسیقا موسیقا